بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے باغ فدق کا فیصلہ پانچ منٹ کے اندر کرنے والا صرف ایک شرط صرف ایک شرط کہ میرے سارے بھائی اپنے ذہن کو ایزی کر کے اپنے فرقوں کو ہٹا کر نیوٹرل مسلمان ہو کر نبی کے سچے عاشق بن کر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت کے سچے عاشق بن کر ان کے غلام بن کر نوکر بن کر اور اللہ کے بندے اور نوکر بن کر سوچیں اور فیصلہ کریں اس بات پر میں صرف ایک سوال رکھوں گا کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں ہے کوئی ذاکروں علماء کی طرح کتابیں اٹھا کے نہیں پھٹوں گا حوالے نہیں کیوں گا آپ کی عقل اللہ نے آپ کو عقل دے کے ازاد کیا صرف ایک سوال پوچھوں گا وہ سوال یہ ہے میرے بھائیوں سب آپ بتانا کسی مولویوں سے رہا پوچھنا اپنے ذہن میں کچھ نہ رکھنا کہ آپ باپ دازہ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں ہیں مولوی کیا کہتے ہیں آپ کی فرقے پر سوچتے ہیں اس فرقے کی سوچ کے ہیں نہیں آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں صرف ایک بات کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ کائنات بنت نبی پاک بیبی فاطمہ تزارہ علیہ السلام واللہم صلی اللہ علیہ وحمد وحمد وعالی وحمد وعجل پر جاؤں آپ کے باس آتی ہیں آج تشریف لاتی ہیں آپ کے گھر پر اور آپ سے تقاضہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی جائداد ان کے نام کر دو یا آپ جان دے دو تو کیا آپ ایک لمحے کے برابر بھی سوچو گے کبھی نہیں سوچو گے آپ فوراں اپنی جان دے دو گے آپ کہو گے بی بی حاضر ہے میری جائداد آپ کے پاؤں پی خاک پہ قربان اور یہ ہر فرقے کا ہر مسلمان کہے گا ہر فرقے کا ہر مسلمان کہے گا یہ خاص طور پر نوجوانوں کے لئے سب کے لئے لیکن نوجوان یہ سوچیں کیونکہ آج آپ پڑھے لکھیں ہر چیز آپ کے سامنے ہیں آپ سوچیں کہ یہ ہم چودہ سال بعد چودہ سو سال بعد نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر بی بی آئیں تو ہم اپنی جائداد ان سے یہ نہیں پوچھیں کہ بی بی یہ تو ہماری بھی راست ہے بی بی اس کا ثبوت دے یہ آپ کیسے ہم سے لے سکتے نہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا اگر آپ لوگ دل میں یہ آئے گا کہ ہم دے دیں گے اگر ہم سے بی بی فرمائیں کہ اپنی جائداد دے دو یا جان دے دو اور ہم دریگ نہیں کریں گے اس میں منٹ نہیں لگائیں گے کوئی گوائیاں نہیں مانگیں گے تو جو گوائیاں مانگنے والے تھے جنہوں نے نبی پاک کو دیکھا ہوا تھا وہ کون تھے ان کا ایمان کیسا تھا بھئیہ سوچو سوچو کے قرآن میں الفاظ آئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے موپر بیٹھتے ہیں تو آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور آپ کے پیٹ پیچھے جاتے ہیں تو شیطانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور آپ کے خلاف چالے چلتے ہیں تو بھئی دنیا کی نظر میں تو وہ صحابی تھے منافقین کا ذکر قرآن میں بھرا پڑا ہے جگہ دیکھا میں لمبی چوڑی اس معاملے میں آج بحث میں نہیں جانا چاہتا صرف ایک سوال رکھتا ہو کہ آپ سوچیں آپ اتنا سوچیں کہ اگر بی بی آکے فرماتی ہے کہ اپنی جائدات کا حصہ آپ کی اپنی جائدات کا حصہ آپ مجھے دے دیں آپ کی وراثت کا حصہ آپ نے باپ کو اسے جو آپ کو وراثت میں لیا اس کا حصہ مجھے دے دیں تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ نہیں ہے کیا نبی پاکی صاحب زادی کو منا فرما دیں گے آپ منا کر دیں گے نہیں آپ کہیں گے بی بی ہماری جان قربان آپ یہ دولت شورت یہ چیزیں کیا ہیں یہ جائدات کیا ہے ہماری جان قربان تو جنہوں نے نہیں دیا اگر چودہ سات سال بات بارا کیدہ یہ ہے تو جنہوں نے نہیں دیا ان کا کیدہ کیا تھا یہ آپ کی اکلوں پر میں چھوڑتا ہوں فیصلہ ہو گیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے ہر اس مسلمان پر چاہے وہ کسی بھی فرقے کا جو نبی پاک سے عشق کرتا ہے جو ان کی اولاد سے عشق کرتا ہے پورا یقین ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے اس نے کہنا ہے کہ ہاں میں اپنی جائدات دیتا ہوں اپنی جان دیتا ہوں بی بی سوال نہیں مانگے گا گوائیاں نہیں پوچھے گا یہ باغ فدق کیا تھا اس پر گوائیاں مانگی گئیں بی بی فرما رہی ہیں بی بی ملکہ کائنات منت نبی پاک جن کے آنے پر نبی پاک رسالت کھڑی ہو جاتی نبی پاک کرے ہو جاتی کملی پچھا دیتے اپنے مولیوں سے پوچھو کہ خدا کا نام لو کیا پڑھایا ہمیں سننیشہ کب سے چلے آرہے ہیں کتنے فرقے بعد میں بنے ستر سالوں میں کتنے فرقے بنے آپ مباشر لکمان کھرے سر پر پروگرام دیکھیں ڈاکومنٹس کہا ہے اس نے کہ پیسے دے کے عبداللہ بن عبدالعزیز جو مر گئے ہیں بندو اس نے پیسے دے کے بنوایا تھا زیادہ اللہ کو پیسے دے کے فرقے بنائے کلاشن کوپ کلچر بنائے فرقہ واریت کی بھئی خدا کا نام لے آپ آج کل کے نوجوانوں پڑھے لکھے ہو اب مولیوں کی باتوں میں آو گئے سمپل سی بات ہے کہ بی بی آپ سے گئے اپنی وراثت میں دے دو گے تو وہ جنہوں نبی کے پاس بیٹھے دیکھا صحابی تھے نبی کے بقال سب کے تو پھر بھئی سوچنے کی ضرورت کیا تھی نبی پاکی صاحب زادی چل کے آئی دربار میں آئی ہیں تشریف لائی ہیں امام حسن امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لائی ہیں اور ان سے گوائیاں آگی جا رہی ہیں اور بھئی ایک صرف ان کا فرمان موز سے نکلنے کی دیر تھی اگر سچے عاشقے رسول ہوتے وہ دربار والے تو کھڑے ہو کے پاؤں پہ گر کے کہتے ہیں بی بی آپ کی کبول کائنات جب جنت کی آپ ملکہ ہیں تو یہ زمین کا ٹکڑا کیا چیز ہے سوچئے گا اس بات کو سوچئے گا مولیوں نے ہمیں لڑایا بڑا گندہ کیا اب ان کا ٹائم ختم ہو گئے ہیں اس بات کو سوچئے گا اور ضرور اس راستے پہ آئیے گا جو صحیح راستہ ہے باقی آپ کی اقلوں کے حوالے کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ہدایت دے آپ کو بھی اللہ حافظ راستے راستے پالے اللہ ہم صلی اللہ محمد مغالیم کا حمد الفر